بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا راوی میں پانی کے سطح تیزی سے بڑھنے لگی شاہدرہ میں نچلے درجے کے سلاب کا خدشہ انتظامی نے بچاؤں کے تمام انتظامات کر لیے راوی کنارے آباد افراد محفوظ مقام پر منتقل ڈی سی امرشت چٹھا کا دریائے راوی کا دورہ افسران کی انتظامات پر بریفنگ آلمی منڈی میں تیل سستہ شہباز حکومت نے پاکستان میں مہنگا کر دیا پیٹرل 6 روپے 72 پیسے مہنگا 233 روپے 91 پیسے کا ایک لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کمی لائی ڈیزل 43 پیسے لیٹر سستہ ہوا ہائی سپیڈ ڈیزل 244 روپے 44 پیسے لیٹر ہو گیا عوام کی مہنگائی کی دہائی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نامنظور مہنگائی کے مارے عوام حکومت کے خلاف پھٹ پڑے جماعت اسلامی کا حکومت کے خلاف احتجاج احمد سلمان بروچ جہانگیری سار مدسر جلانی اور دیگر کی شرکت وکلان احرماؤں نے بھی پیٹرولی مصنواتی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے غریب آدمی تو بیچارہ گھر سے بہر نہیں نکل سکتا ملک سے اور یہ بیچارے یہاں پر ٹریبلنگ کر کے آتے ہیں یہ لوگ ہیں یہ آپ نے پیشی مقدمے نہیں بھوگ سکتا بڑا مسئلہ ہے اس کو سیریس لینا چاہیے اچھی بات انہیا انفلیشن نہیں ہونی چاہیے اس حالات میں جبکہ پاکستان پہلے ہی انس کی ایکانومی بلکل تقریباً ختم ہونے والی ہوئی بھی ہے اور ساتھ میں اتنی پرائیسز ہائی ہوں گی ہر چیز کی پرائیس بڑھے گی سرکاری افسران کی موجہ ختم پنجاب حکومت کا اضافی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ گورنر کے سیکٹری نبیل آوان سمید اگر افسران کو اضافی سرکاری گاڑیاں ایک ہفتے میں واپس کرنا ہوں گی اقدام کا مقصد مہنگے پیٹرولی کی تھپت کو کام کرنا ہے جناہ ہسپتال میں ایک ہزار مریضوں کے کلھے اور گھٹنے کی تبدیلی کے مفت آپریشن جیرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز کا انتظامہ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر ندیم حفیظ بٹ ایم ایس ڈاکٹر یایہ ڈاکٹر شبیر چودری اور ڈاکٹر اکمل نے انتظامات کا بتایا پرفیسر تحسین ریاض کی کارکردگی کی تاریف کی گوھر اجاز کا جناہ ہسپتال میں تیبی سہولیات کو عالمی میار کے مطابق بنانے کا عزم لاہور کے ترکیاتی بجٹ میں اکیس ارب روپے کی کمی نور لگی حکومت نے شہر کے لیے ساٹھ ارب کا بجٹ مختص کیا حکومت بدل دہی بجٹ کو انتالیس ارب روپے تک محدود کر دیا گیا ترکیاتی کاموں کی تکمیل میں مشکلات کا خدشہ لیسکو کا شہریوں کو بجلی کی بلاتات الفراہمی کا پلین پانچ مختلف مقامات پر گریڈ سٹیشنز بنیں گے دو ارب انیس کروڑ روپے کے فنڈز منظور گریڈ سٹیشن کے لیے مناوا برکی باغبان پورا فیروز پور روڈ اور مصطفی آباد کا انتخاب کیا گیا سوئی گیس کے کنیکشن پر پابندی پنجاب میں درخواستوں کے امبال لگ گئے پنجاب میں اٹھارہ کروڑ سے زائد درخواستیں مصول صرف لاہور میں تیس ہزار سارفین نئے کنیکشن کے منتظر ہیں ہزاروں افراد نے کئی ماہ سے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں کروڑوں روپے جمع کرا رکھے ہیں ڈالر کو بیک گیر لگ گیا قیمت میں مزید آٹھ پیسے کمی انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو تیرہ روپے نووے پیسے پر آ گیا گاڑیوں کے دام بھی آسمان سے نیچے آنے لگے ٹیوٹا کمپنی کے گاڑیاں تین سے گیالہ لاکھ چالیس ہزار روپے تک سستی ملکی معیشت کا پہیاں ایک بار پھر سے دوڑنے لگا منی لانڈرنگ پروکنے کے لیے مزید اقتماد فضائی مسافروں کے ٹکٹ کی بکن کے لیے کسٹمز کرنسی ڈیکلیریشن کی شرط آئیت مسافروں کو لینڈنگ سے قبل ڈیکلیریشن فارم پور کرنا ہوگا سیوال ایوییشن نے ایف ای ٹی ایف کی ہدایات کو مردے نظر رکھتے ہوئے حکم نامات جاری کر دیا چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت میں معاملات تیپ آ گئے کاملان علی افضل نے ڈیوٹی پر آنا شروع کر دیا دفتر میں سرکاری امور نمٹانے لگے چیف سیکرٹری نے وزیراعلا کی زیرستدارت ہونے والے اجلاسوں میں بھی شرکت کی پنجاب حکومت کی ٹرانسٹر پوسٹنگ کی بہتی گنگا بہتی گنگا میں ہاتھ دونے کے لیے جنئر افسران بھی تیار جنئر ترین افسر ابو بکر امران کی ایم ڈی واسا لگنے کے لیے کوششیں تیز ابو بکر امران سینئورٹی میں تیرے نمبر پر آنے والے جنئر ترین واسا افسر ہیں وفران احمد کو ہٹانے کے لیے سینئر افسران کی لابی سرگرم ہو گئے متعدد ایسے چوز رچوکی انچارش تبدیل ڈی ای جو اپریشنز افضال خوصر نے احکامات جاری کیے انسپیکٹر رانہ مظر الحسن کو ایسے چو نواب ٹاؤن تائنات کر دیا سب انسپیکٹر راؤ نیم کو ایسے چو گارڈن ٹاؤن تائنات کر دیا گیا سب انسپیکٹر رزوان خان کو ایسے چو باہوان پورا تائنات کر دیا انسپیکٹر محمد فرحان کو ایسے چو اچھرا لگا دیا گیا پنجاب ہیلتھ کے کمیشنز سات ماہ سے بورڈ آف کمیشنر سے محروم بورڈ آف کمیشنرز ہیلتھ کے کمیشن کے مدد جنوری میں ختم ہو گئی تھی سات ماہ گزرنے کے باوجود بورڈ آف کمیشنرز کے نئے ممبرانٹ کی نامزد کی نہ ہو سکی بورڈ کی ادم موجود کی میں ہیلتھ کے کمیشن کی کارکردگی پوری طرح متاثر دوہری شہریت رکھنے والے کسٹمز افسروں کا ڈیٹا مردتہ بیف بی آر نے تمام چیف کولیکٹرز اور ڈیریکٹر جنورز کو مناسلہ بچوا دیا غیر ملکی شہریت کے حامل افراد سے شادی کرنے والوں کا ریکار طلب کسٹمز افسروں کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے 28 اگست کی ڈیٹ لائن تمام چیف کولیکٹرز اور ڈیریکٹر جنورز کو پرفارما بچوا دیا گیا سوپر سٹورز پر فروخت کی جانے والی اشائق کورو نوش کی چیکنگ مہین فود سیٹ کی ٹیموں کے شہر کے معروف سوپر سٹور اور مارٹس پر چھاپے پروڈکٹ ریجسٹرڈ نہ ہونے پر سیل اور پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی تھوکر اور جہور ٹون میں واقعہ سوپر سٹور اور مارٹس پر کاروائی کی گئی میکلرڈ روڈ نسد لاہور ہوتل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار تجاوزات کے باعث ٹریفک کی ریوانی بھی بری طرح متاثر آپریشن کے بعد تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں تجاوزات کے باعث پیدل چلنے کی جگہ بھی مویس سے نہیں شہریوں کا شکوا گارڈن ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی ساٹھ لاکھ کا زیور چورانے والی گھریلوں ملازمہ شوہر سمیت گرفتا ہے ملزمہ شہری میسم آباس کے گھر ملازمت کرتی تھی ملزمہ نے ڈپلیکیٹ چابیاں بنوا کر وارتات کی ملزمہ کا شوہر کے ساتھ اچھرا بزار میں زیورات فروخت کا اطراف ملزمہ کا چودہ لاکھ کا دس تولے سونے کا بسکٹ بھی چورانے کا انتشاف بلا ہائی کورٹ میں گھریلوں ملازمہ کی بازجابی کے لیے دائر درخواس پر سمات سی سی پیو گولا محمود ڈوکر ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبران کشور پیش سی سی پیو نے ایک لڑکی شمین بی بی پیش کر دی دوسری تصور بی بی کی بازجابی کے لیے محلت کی استدعہ عدالت نے لڑکی کی بازجابی کے لیے انتیس اگست تک محلت دی جی ایس بینک پی آئی اے روڈ مین برانچ میں فراڈ ایف آئی اے نے بینکی کورٹ میں سولہ کروڑ کے فراڈ کیس کا چلان پیش کر دیا چلان میں خواجہ ابوبکر وسیم احمد قریشی سمیت چودہ منزمان آمزد منزمان نے چلان پیش ہونے پر زمانتیں دائر کر دی عدالت کا ایف آئی اے کو انتیس اگست تک ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم لاہور سے سکردو کے لیے ایڈوانس بوکنگ کے باوجود سیٹ نہ ملنے کا معاملہ لاہور کے رہاشی رانہ عمران جاوید نے ایک کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ٹریول ایجنسی گلبرگ کا چیف ایگزیکٹیو نو سبتمبر کو سارف عدالت طلب کر لیا گیا پنجاب اسمبلی میں سود کے خلاف بل مزدور، بینک مستثنہ، ڈاکٹرز کے لیے بھی اچھی خبر ایمرجنسی میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں تین فیصد اضافہ کا اعلان جائیدات کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے بھی ریلیف کی آواز حکومت کا ریجسٹری فیس ایک فیصد کرنے پر خور پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر سبتم خان کی زیرست دارت ہوا وزیرالہ چوتی پرویز زلاحی بھی آئے نون لیگ نے آج بھی کورم پورا نہ ہونے کی نشان دہی کی گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے پیاف کے عہد دہران کی ملاقات چیئرمن پیاف فہیمو رحمان سہگل نے سنتکاروں کو ٹیکسوں سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا راجہ عدیل اشفاق شیف عبدالصبور سمیت اگزیکٹیف اکٹومیٹی کے ممبران بھی موجود تھے مسلم نگنون کا باغوان پورا میں جلاس ایم این اے علی پرویز ملک نے صدارت کی ایم پی اے چہدری شہباز بھی موجود تھے ملک شفیق تاہیر بشیر ماسٹر فیاز اور دیگر نے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا والدین کے لیے ٹیوشن کی ٹینشن ختم لاہور میں آن لائن انصاف اکیڈمی کا جلد آغاز پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ نے نئی اپلیکیشن تیار کر لی وزیراعلا پنجاب روامہ افتتاح کریں گے پنجاب میں خدمت کا دائرہ مزید وسیع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ سترہ جدید گاڑیاں اور جان بچانے والے آلات مل گئے وزیراعلا چوہتر پرویز لاہی نے ڈی جی ریسکیو کو گاڑیوں کی چابیاں اور کاخذات دیئے چودہ ہزار ایڈوکیٹرز کے لیے اچھی خبر مستقلی کی سمری درخواست دستخط کے بعد وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی گئی صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے کہتے ہیں اسادزہ کو جلد مستقل کر دیں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے پرموشن پولیسی میں بھی نرمی کر دی سائنس پڑھانے والے اسادزہ کو خاص ریلیف ملے گا صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجراس جی ایمن عبداللہ خان سنبول نے صدارت کی مخلی ترقیاتی سکیموں کے لیے انیس ارب بنوے کروڑ کے فنز منظور اجراس میں سیکرٹری پی این ڈی ڈی ڈاکٹر سہیل انور چودری سمیت متنک افسلام بھی شریک تھے سی او ایڈکیشن تاریخ حبیب سے ٹیچرز جونین پیرزادہ گروپ کے وفت کی ملاقات اسازہ کو تعلیمی امور کی انجام دہی میں مشکلات سے آگاہ کیا وفت میں پیرزادہ روف محمد شکین غلام عباس محمد فاروق امجد علی بھی شامو تھے ایلزائمر اور ڈیمنشیا کے موضوع پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کثیر تعداد میں شرکت ہیڈ آف نیورو ڈپارٹمنٹ بیو حسدتال پروفیسر احسن نمان نے لیکچر دیا لاہور کالیج پر خواتنگ یونیورسٹی میں سیلانہ پروجیکٹس کی نمائش ہوئی تالیبات نے مسائل کے حل کی تجاویز پیش کی وائس چانسلر ایل سی ڈیو یو پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے افتدا کیا تالیبات کو بہترین پروجیکٹ پر انعامات سیٹیفکیٹ سے نوازہ کیا